اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آج کی سب سے ہم خبر ہے پھر سے لوگ ڈاؤن کا نارا حکومت کی جانب سے لگایا جا رہا ہے کیا یہ حد صحیح ہے کہ ابھی ابھی عوام اپنے روز مرہ کی زندگی میں مصروف ہو رہی تھی کہ پھر سے ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا اعلان آج حکومت کی جانب سے لگایا گا محض کورونا کی تیسری لہر کا بہانہ یا کہانی بنا کر بیل آم کے ساتھ آٹھ زیرو میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن سے عوام میں خاصی ناراضگی دیکھی جارے کیا یہ فیصلہ صحیح ہے ایسا بھی عوام میں سوال پوچھا جاروازہ رہے کہ ابھی بھی لوگ اپنے روز مرہ کی زندگی کی گاڑی سوارنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بیل آم جو یقیناً مہاراست کی سرحت پر ہے اور مہاراست میں مریضوں کے بڑھنے کی بات کہیں جاری ہے لیکن بیل آم میں آج بھی ایک فیصد سے کم مریض پائے جارے ہیں ویکسنیشن بھی کامیابی کے ساتھ انجام دینے کا ڈینڈورہ حکومت کی جانب سے پیٹا جارہا ہے پھر کیا بات ہے کہ یہ لوگ ڈاؤن ضروری تھا کہ عوام یہ سچانک لیے فیصلے سے سکتے میں ہیں کیوں تیسری لہر کا انتظار حکومت کر رہی ہے یا پھر تیسری لہر کا ماحول بنایا جارہا ہے آخر اس طرح لوگ ڈاؤن کا اعلان کرنے سے عوام تاجیر کاروباری چھوٹی موٹی تجارت کر اپنا گزارہ کرنے والے سبھی پریشان ہیں آخر حکومت کسی بھی فیصلے کے بارے میں عوام سے کیوں راہ نہیں پوچھنا چاہتی آخر اس لوگ ڈاؤن کی قیمت تو غریب مزدور چھوٹے تاجیر کاروباریوں کو ہی چکانی پڑتی ہے اور ویسے بھی پہلے سے آگشت ستمبر اکٹوبر میں تیسری لہر کی بات کہیں جاری تھی کیا اسی کی تعلیم تو نہیں کی جاری خیر عوام کو آج کے اس ویکنڈ لوگ ڈاؤن سے جھٹکہ لگا ہوا ہے تمام سیاسی سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کورونا تیسری لہر کا ماحول تو نہیں بنایا جارہا پچھلے کچھ مہینوں سے کرناٹک میں سیاسی ناٹک کھیلا جارہا تھا اور اکثر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی سرگرمیاں جاری رہتی ہے تو کورونا کا نام نشان بھی نہیں رہتا اور جب تمام سیاسی اتھر پتر ختم ہو جاتی ہے تو ایک بار پھر کورونا کے نام پر عوام کے دھیان اور ان کی سوچ و فکر کو بھٹکانے کی کوچش کی جاتی ہے اور یہ بار بار ہوتا دیکھا جاتا ہے سوال آخر یہی اڑتا ہے کہ مزدور دیہاڈی ملازمین کیا کیا آخر ان کے ایک ایک دن کی کمائی کون دے گا محضی اسی کمروں میں بیٹھ کر عوام کی بھلائی کا فیسرہ کہنے سے کیا واقعی عوام کا بھلائی ہو جاتا ہے سڑکوں پر بیٹھ کر روزانہ گھر کا چھولا جرانے والوں کی کئی پیت ہم نے اس سے پہلے کے لاب ڈاؤن میں بھی دیکھ چکے کتنے غریب مزدور کسان بھکمری کی کاغار پر پہنچ چکے ہیں پھر سے تیسری لہر اور ڈیلٹا ویرینٹ کے بارے میں بتا کر آخر ملک کے معیشت کے ساتھ غریبوں کا کیا حال کرنا چاہتی ہے حکومت یقیناً عوام کی اس صحیح کی فکر ضروری ہے پر کیا جب سے کورونا کے نام پر پچھلے دو سالوں سے لاک ڈاؤن کے عذاب سے عوام گزر رہی ہے سنجیدگی سے کسی بھی ریاست کی حکومت سوچ رہی ہے موجودہ حکومتوں کو تو حکومت بچانے وزیر علا بدلنے دہلی کے دورے میں سیاستی مفات حاصل کرنے کے لیے دیکھے جا رہے ہیں بیلغام اور اطراف میں جب بار جیسے حالاتیں خاص کر کرناٹک کا بڑا حصہ بار کی چپیٹ میں آ چکا تھا تو پرناٹک کی بھاجپا حکومت کو وزیر علا کی تبدلی کے ساتھ اے سی او او بی سی پچھڑے ورگوں کو وزارت میں شامل کرانے والے سیاسی منصوبوں کو کائی سے کامیاب کیا جائے اس پر زیادہ توجہ دی جاری تھی تمام کام تمام ہوئے وزارت کابینا بھی مکمل ہوئی حلق پرداری کی تقریبات بھی مکمل ہوئے اب آچانک انہیں پھر سے کورونا کا دور آئی انہیں پڑھنا شروع ہوا کہ انہیں کہا مطبع ہمیں پڑھی ہوئی ہے ہم حکومتوں کو سوال نہیں پوچھیں گے بلکہ بازار کا رکھ کر کر دو دین کا بازار خریدنے کی فکر میں مقتلہ عوام کو دیکھیں گے مطلب یہ ہمیں قبول ہے اب ہمارے دو دین کی پکنک کے لیے کیا بہتر خانے بنائے جائے اس کی بھاگ دوڑ جاری رہتی ہے اس سے شرم کی بات کیا ہوگی کہ ہم گریبوں کے بارے میں ذرا برابر بھی سوچنے کے لیے تیار رہی اچانک ویکنڈ لوگ ڈاؤن کی کیا صورت پڑی آٹھ دلت جو سردوں پر ہے انہیں ویکنڈ لوگ ڈاؤن کیا گیا اور باقی ریاست میں رات کے کرپیو کا اعلان کیا گیا کیا واقعی اس طرح کے لوگ ڈاؤن کامیاب ہیں یا محض عوام کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے لیے جارے ہیں جو بھی ہو لیکن سملتی ہوئی زندگیوں کو پھر سے لڑکھڑانے کی ساجش کہہ سکتے ہیں بلگام سردی علاقہ ہونے کے باوجود بھی ایک فیصد سے بھی کم پوزٹیو ریٹ ہے دن میں محض تیس یا پچاس کے درمیانی پوزٹیو مریض پائے جا رہے ہیں ویکسینیشن میں بھی بلگام زلہ پیش ہے پھر کیا صورت پڑی کے حکومت کو اس طرح لوگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا کئی فون آ رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ پوچھ ہی جاری ہے واضح رہے گے وجہ جو بھی ہو پر تیسری لہر کی کہانیاں بنا کر لوگ ڈاؤن کرنا ایک طرح کا عوام پر ظلم آئے ایسا کہیوں کا کہنا ہے کچھ نے تو عوام کو سوچنے کا وقت دینا تھا ایسا کہا ہے تو کچھ لوگوں نے کورونا کا مزاک اڑاتے ہوئے یا کہا کہ کیا یا رات میں ہی آتا ہے یا تو پھر ویکنڈ میں ہی کورونا آتا ہے ہفتے میں دو بار آتا ہے یا رات میں بہار نکلتا ہے کل ملا کر عوام اب بہار ہو چکے اور اس طرح کے فیصلوں سے تنگ آ چکے لہٰذا آنے والے دنوں میں اسی کو بہانہ بنا کر لوگ ڈاؤن کے عرصے کو طویل نہ کیا جائے ورنہ عوام سڑکو پر آ کر اس کے احتجاج کر سکتی ہے جس کے لئے موجودہ حکومت ہی زمدہ دار ہوگی وزیر اعلیٰ بس وراج بمائی کو عوضے پر فائز ہوتے ہی اس طرح کا فیصلہ نہیں لینا تھا اسی رائے عوام میں پائی جارے موسیقی موسیقی مرلے داگی گڑی جلے اللی یہ گرونت نائٹ کر فی وننا ہیڈی گڑی جلے اللی ویکنڈ کر فی وننا مانبک کنم تا کیرمان آگی دے کیرلا مطف مہراشٹر ویکنڈ کر فی وننا ایڈنے دا گی یہ گئی نو نائٹ کرفی وی دیں ایڈی راجز دلی ایڈی راجز دلی نائٹ کرفی وی نیدے ادو ہتھ ریندہ ومبت گھنٹے گے اندنے پرارام بھاگو ہونتا دو مطو پولیس علا کے گل گے ایدنا سٹرکٹ آگی نیو ماد بکن ہونتا تیرمان ہونا مادی دے بیلغام زلہ میں دو دن ویکنڈ کرفیو کے بعد 16 اگست تک رات کے کرفیو کا اعلان کرتے ہوئے نوی سے باروی تک کے بچوں کے سکول تے ہی سگت سے شروع کرنے کا اعلان بھی ریاستی وزیر اعلان بس اور آج وہ مائنے کیا ہے بیلغام میں بیجاپور بیدر گلبرگا چامراج نگر کڑگو میسور اور دکشن کنڈ جو مہاراشت اور کیرلا سردو سے سٹے ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے جہاں بیلغام زلہ میں ویکنڈ کرفیو لگایا گیا وہی آج بھی بیلغام میں پوزیٹیویٹی ریٹ ایک فیصد سے بھی کم ہی رہا آج پوزیٹیو مریضوں کی تائدہ تیرپن رہی تو ڈسچارج مریضوں کی تائدہ تکاون رہی دکانوں کو دو پار دو بچے تک شروع رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ویسے تو تمام گائیڈ لائن کی معلومات سبھی کو ہے کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے میڈکل، اسپطال، ہوتلوں میں پارسل وغرہ پہلی کی طرح ہی ملتے رہے گے بڑے بھائی نے کیا چھوٹے بھائی کا قتل بیلغام شہر کے قریب مچھے لکشمنگر میں گھر بیچنے کو لے کر دو بھائیوں میں بیس ہوئی دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے لہذا چھوٹا بھائی ہمیشہ گھر بیچنے کو لے کر جھگڑتا رہتا تھا راجو تلوار نے آ کر تنگ آ کر چھوٹے بھائی بسوراج کا کل رات میں ماں کے سامنے ہی کلاڑی سے وار کر قتل کر دیا خون میں لنپت بسوراج کی جگہ پر ہی موت ہوئی قتل راجو تلوار کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایک بھائی مر گیا تو دوسرا جیل میں چلا گیا بیلغام شہر میں اہم سڑکوں کے درمیان آنے والے مندروں عبادتگاہوں کو ہٹانے کا فیصلہ ویسے تو دو ہزار تیرہ میں لیا گیا تھا اسی کے مند نظر بیلغام کارپوریشن کی جانب سے سروی بھی کیا گیا تھا پر عوام کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اور کسی طرح کے تنازے سے بچنے کے لیے اسے روک دیا گیا تھا کئی مندیر انتظامیوں نے ڈیسیبلغام کو دوہزار تیرہ میں سڑکوں پر آئے مندروں کو ہٹانے سے تناؤ کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے سابقہ تھا کل ایک سو تیس مندر ہونے کی بات کئی جاری ہے ایک بار پھر سمارٹ سٹی کے مدنظر سڑکوں کے درمیان جو بھی مندر منزی چرچ ہوں گے انہیں ہٹائے جانے پر ایک بار پھر کارپوریشن کو ہدایت دی جانے کی خبر حاصل ہوئے کل ایک سو پینس سٹ مندر اور عبادت گاؤں کی فیر عزت ہونے کی بات کئی جائے آج شیک سکول میں پڑھنے والے بچوں کے والدین نے دس بھی سی بی ایس سی ای انتہانات کے نتیجوں پر ناراضگی درج کرتے ہوئے شیک سکول کے ذمہ داران سے سوال پوچھا کے آخر کس بنیاد پر بچوں کو نمبرات بحال کیے لے والدین کا انزام آئے کے ہونہار اور پڑھائی میں تیز بچوں کو نمبر کم دیے گئے لہٰذا دوبارہ ریویلیشن کیا جائے تاکہ بچوں کو ان کے صحیح نمبرات حاصل ہو واضح رہے کہ کورونا کے مد نظر دس بھی انتہانات دو دن میں ہی مکمل کیے گئے پرچے سکول ہی کی جانب سے چیک کیے گئے جس پر اعتراض کرتے ہوئے دوبارہ پرچوں کو چیک کرنے کا مطالبہ پیش کیا جائے جس پر سکولی انتظامیہ نے دو دین کی محلت مانگی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہونہار بچوں کو ان کے صحیح نمبر ملیں گے ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے دیکھیں گے کہ سکولی انتظامیاں کیا فیصلہ لیتی ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہیتے ہیں آدموں شکریہ دا شیخ سینٹرل سکول کا پیرنٹس ہوں میں وہ ادھر میرا بچی پڑھتی ہے اس بار میں ٹینٹ کا سی بی ایسی کا ایکزم نہیں ہوا لیکن یہ گجیندر پاور پرنسپل کونسا بیسس کے اوپر مارکس دیئے پرسنٹیج دیئے وہ پتہ نہیں ہے ہم کو جو بچے ڈل ہیں وہ فیل ہو سکتے تھے ان کو ایٹی کے اوپر دیا ہے جو ہائیسٹ مارکس نکالنے والے بچوں کو سکسٹی سیونٹی مارکس دیا ہے کونسا بیسس کے اوپر انہوں نے لیسٹ سی بی ایسی کو بیجا ہے اور سی بی ایسی والوں نے کونسا بیسس کے اوپر مارک لیسٹ لیا ہے وہ پتہ نہیں ہے ہم کو ہمارا بچوں کے لیے انصاف چاہیے پھر سے ایک بار ری ویلویشن ہونا چاہیے ریزلٹ ری ویلویشن چاہیے شیک کا ریزلٹ سے ہم لوگ پورا نائنصاف ہوا ہے تنسکہ کی مدر ہوں شیک سینٹر سکول میں میری پیڑی پرتی ہے اس کا اس سال ٹینٹ میں بہت کم پرسنٹیج آیا ہوا ہے تو بچی میری بہت رو رہی ہے تو ہم کو پرسنٹیج اچھا چاہیے اس سال اور انکوری کر کے ہمارا بچوں کے ساتھ نائنصاف ہوا ہے اس کے بارے میں ہم شیک سکول کا مینجمنٹ سے بات کیا ہے مینجمنٹ میں ہم کو وشواس دیا ہے کہ دو دن میں وہ شرک ٹیکشن لیں گے پرنسپل کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے کہ دو دن میں مینجمنٹ نے ہم کو کیا اتر دے گا اس کے بارے ہم جو کرنے والے ہیں موسیقی